ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئیے پہ اسے چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس پہ ٹارگٹ بھی بتاتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی شیف موٹرز کی آئی شیف موٹر کے ہم ٹارگٹ بھی جانیں گے اور اس کے ٹیکنیکل چارٹ کی سٹڈی بھی دیکھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے سپورٹ لیول کیا نکل کر آ رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں اور اس کامپنی کے فنڈامنٹل سارے ہم چیک کریں گے آپ آنے تک ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا پر سب سے پہلے ہم آپ سے ریکیسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پٹا پٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور ریلٹیوز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آئی شیئر موٹرز کے نئے ٹارگٹ جان لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایم کے گلوبل نیکسٹ وان جیئر کے لیے آئی شیئر موٹر پہ بہت ہی پاؤزٹر مومینٹم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے ٹارگٹ جو ہے وہ سجیسٹ کر رہی ہیں آئیے اب ہم اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں تو یہ کامپنی 1982 میں شروع ہوئی تھی یہ ایک لارج کیپ کامپنی ہے اور اس کا جو مارکٹ کیپیٹلائزیشن ہے وہ 75,795 گروکورج نیلی نکل کر آ رہا ہے اور یہ جو کامپنیاں آٹو سیکٹر میں کام کرتی ہے اور اس کے جو کی پرڈکٹس ہیں اس کی جو میجر ریبنیو سیگمنٹس ہیں that includes the automobile that is the two dealers سپیر پارٹس and کمپونٹس ٹریڈڈ گوڈڈ ادر سربسیز ایکسپورٹ انسینٹیو سکریپ and other اپریٹنگ ریبنیو for the year ending on 31st مارچ 2021 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنیاں بہت ہی diversified بزنس کرتی ہے اور میں لی یہ جو کامپنیاں two wheelers کو منفیکچر کرتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس کامپنی کے latest quarter کے financial چیک کر لیتے ہیں so latest quarter ending on 30 یون 2021 اس کامپنی کا جو consolidated total income تھا that was 2096 crores nearly and it has been reduced by 31.36% on a quarter on quarter basis but it has been increased by 124% from the last year same quarter total income of Rs. 932 crores nearly تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو last year same quarter کے comparatively اس سال same quarter میں اس company جو consolidated total income ہے وہ double سے زیادہ increase ہو گئی ہے 124% کے حساب سے increase ہو گئی ہے اور اس company کا جدی ہم منافع دیکھیں net profit after tax has been reported as rupees 276 crores nearly in the latest quarter تو اس company نے latest quarter میں بہت اچھا منافع بھی کمائی ہوا ہے تو اب ہم اس company کے stock کی price کا analysis کریں گے پہلے ایک دن کی price دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو nearly 1% کے round اس stock دیکھنے کو مل 5.22% کی correction دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پہلے 2900 کے اوپر trade کر رہا تھا لیکن اس میں آپ correction دیکھنے کو ملی ہے in the last 5 days اب جدی ہم اس کی پاسٹ 1 month کی performance چیک کریں تو یہاں پہ 3.51% کی correction دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے چارٹ پیٹرن میں آپ کو volatility بھی دیکھنے کو ملے گی اس کا جدی ہم support level ڈھونڈے تو 2800 کے around نکل کر آ رہا ہے لیکن اب یہ جو stock ہے اپنے support level سے نیچے ہی trade کر رہا ہے اور correction کے mode میں دیکھ رہا ہے تو اب جدی ہم کامپنی کا resistance level ڈھونڈے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا higher resistance level is around 1940 2940 2940 کا اس کا پہلا resistance level نکل کر آ رہا ہے अब جدی ہم اس کی past 6 month کی performance دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے 9.05 پرسنٹ کے positive returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس stock میں بہت positive trend جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے بات اس کا چارٹ pattern ہے والیٹیلٹی کی شوک کر رہا ہے جدی اس کے سپورٹ level دھونڈے تو جو lower سپورٹ level ہے 2300 کے اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے اور جو higher سپورٹ level ہے that is around 2500 تو اوبر سپورٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2800 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے لیکن جدی ہم اس کے سپورٹ level کا analysis کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں positive trend بن رہا ہے اور بہت positive trend بن رہا ہے in the last six months تو اب ہم اس کا data دیکھیں گے تو یہ 24% کے round returns دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کا chart pattern ہے وہ بھی آپ show کر رہا ہے لیکن overall growth ہے وہ positive ہی نکل کر آ رہی ہے اور یہ stock continuously uptrend show کر رہا ہے جدی اس past year 5 میں nearly 6.35% کے round returns دیئے ہیں تو long term میں بھی یہ stock show کر رہا ہے لیکن 2020 کے بعد جب اس نے اپنا lowest لگایا تھا اس کے بعد اس stock میں positive trend جو ہے وہ بن رہا ہے اور بہت بیولش pattern دیکھ رہا ہے جدی ہم اس company all time data دیکھیں تو بڑے round data available ہے پہلے 2070 سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہو 19 تک اس company کا revenue وہ continuously growth show کر رہا تھا from 7,033 to 9,797 growth لیکن اس کے بعد اس company revenue میں continuously downtrend بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن جدی 5 year کا data دیکھیں تو overall 5 years میں اس company revenue growth growth دکھ رہی ہے positive growth نکل کر آ رہی ہے یہ positive indication ہے جدی ہم net profit data دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ volatility دیکھنے کو ملے گی پہلے increasing trend دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے بعد downtrend دیکھنے کو ملا ہے آپ جدی ہم اس کا data دیکھیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو پہلے June 20 سے لے March 21 تک بہت positive growth آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن June 21 میں یہاں پہ downtrend ہوا ہے اور اس company کا revenue reduce ہو گیا ہے لیکن June 20 کے comparatively June 21 کا data دیکھیں تو یہاں پہ positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے یہ positive indication June 20 میں جو reduction ہوئی ہے in comparison to the March 21 quarter this is again due to the effect of the lockdown and the COVID pandemic second wave جن net profit data دیکھیں تو یہاں پہ long term June 20 سے لے June 21 میں بہت positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے بیچ میں بھی دیکھنے کو مل گی لیکن overall growth بہت positive ہے تو آپ دیکھ سکتے اس کے financials overall positive ہی نکل کر آ رہی ہیں جب ہم اس company کی share holding check رہیں جو promoters کی share holding that is nearly 49.22% FIS کا data دیکھیں 28.83% DIA 9.6% Public is holding nearly 12.35% stake in this جدی ہم اس company کا comparison کریں پہ اتنا different peers تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو price to book ratio ہے that is nearly 6.56% ROE دیکھیں percentage that is 11.77 that is also highest in peers جدی one year performance دیکھیں تو that is lowest 24% net profit is 1315 crores آپ دیکھ سکتے ہو this is also highest data motors TML جو D ہے اس میں بھی آپ negative data دیکھنے کو ملے گا net stage دیکھیں تو positive 8720 crore deb to kitty ratio is nearly zero تو بہت positive data یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے اس company کی financial growth بھی positive نکل کر آرہ ہے short term data long term data positive ہے جدی اس کے technical دیکھیں تو last six months میں بہت بیولیش pattern دیکھ رہا ہے تو next اس کا target ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ آپ لے کے چل سکتے ہو اس stock میں اپنی position بنا سکتے ہو اور یہ stock ہے آپ کو آنے والے time میں بڑی returns دے سکتا ہے اس ہے اس لئے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس stock کو لپک لیں اس کو investment کر لیں اور آنے والے time میں اپنے return وہ بھی maximum ہو جائیں گے so end میں ہم آپ کا thanks کہتے ہیں آپ نے ہمارے ویڈیو کو سنا ہمارے کو time دیا ہم آگے بھی آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیو لے کے آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ہمارے telegram چینل پہ بھی آپ join کر سکتے ہو وہاں پہ ہم آپ کو latest updates provide کرتے رہتے ہیں